نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹو زیڈ سٹوریز عدبت اوفیشیل پر سادو سنت فقیر گروہ رہبروں کی صدا ہی جائے جائے کار گروہ چیلے کا رشتہ بڑا ہی عزیز بڑا ہی لا جواب ہوتا ہے اور گروہ چیلے کی محبت ان کا عشق ہے اور گروہ بھی یوں ہی اپنی رحمتیں یا یوں ہی اپنا طاقت جو ہے اپنے ششے کو نہیں دے دیتے وہ پہلے پڑکتے تو آج گروہ گورک ناتھ جی کی گروہ بکتی کی بات کریں کہ مسیندر ناتھ جی گروہ گورک ناتھ جی کو ساتھ لے کر دونوں گروہ چیلے تیر تھے یاترہ پر چل پڑے یہ دونوں دن بر تو سفر کرتے اور رات کو کسی مٹھ مندر میں آسن بچھا آرام کرتے تھے وہ ایک رات سے زیادہ کہیں نہیں ڈھیرتے تھے اس پرکار سفر کرتے ہوئے وہ اتکل راجیہ میں آ پہنچے اب گروہ گورک ناتھ جی اور مسیندر ناتھ جی اب یاترہ کرتے کرتے اتسل راجیہ میں پہنچے ان کی ابھیلاشہ تھی کہ جگن ناتھ جی کے درشن کرنے اور دونوں راجیہ کے باہر یہ ایک جیرن شیرن مندر تھا وہاں ٹھیر گئے وہ ستھان جو تھا وہ کنک گری کہلاتا تھا گروہ مچ سیندر ناتھ جی گروہ گورک ناتھ جی کی بھکتی کی پریقشہ کرنا چاہتے تھے اور یہ اچھی تفسر دیکھ گورک ناتھ سے بولے گروہ مچ سیندر ناتھ جی کہ بیٹا بڑی بھوک لگی ہے اور اس کی شانتھی کی پرم اوشکتہ ہے کہ بھوک لگی ہے اب اسے شانت کرنا بھی ہے جب گروہ گورک ناتھ جی نے گروہ مچ سیندر ناتھ جی کی اپنے گروہ کی یہ بات سنی تو وہ بولے کہ آپ آ گیاں دے گروہ دیو مجھے کیا کرنا ہے پھر گروہ مچ سیندر ناتھ جی بولے کہ بیٹا نگر سے بھیکشہ مانگ کر لانا ہی سب سے سر لپ آئے ہے گورک ناتھ جی گروہ آ گیا شیش پر چڑھا کر سر ماتھے رکھ کر بھیکشہ مانگنے چل پڑے پرند نگر میں گھر گھر الک جگانے پر بھی نراشہ کے سوا انہیں کچھ نہیں ملا اب تھوڑا آگے جانے پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک برامن کے گھر میں بڑی دھوم دھام سے شراد ہو رہا ہے شراد ہو رہا تھا تو گروہ گورک ناتھ جی دیکھ کر خوش ہوئے اور الک نام کا اچارن کر دیا وہاں جا کر الک نرنجن اب اپنے دوار پر اتیتھی سنت کو بھیکشہ پاتر لیے بھیکشہ مانگتے دیکھ گرہ سوامی نے اپنے یہاں بنے پوری پکوان حلوہ دہیں بڑے پکوڑے لے کر دوار پر آگئی اور گورک ناتھ جی کے بھیکشہ پاتر کو اوپر تک بھر دیا جب گروہ گورک ناتھ جی نے بھیکشہ پاتر کو اوپر تک بھرا ہوا دیکھا سوادشت پکوانوں سے تو وہ پرسن ہو کر الک نرنجن الک نام کا اچارن کر وہاں سے چل پڑے اور وہ بھرا ہوا بھیکشہ پاتر اپنے گروہ متسیندر ناتھ جی کے سامنے لا کر رکھ دیا اب جب گروہ گورک ناتھ جی وہاں پہ پہ پہنچے تو گروہ متسیندر ناتھ جی بڑے پرسن ہوئے کہ وہ ایک پریابت ماترہ میں سوادشت بھوجن لے کے آئے تھے انہوں نے بھوجن کرنا شروع کر دیا وہ بھوجن کرتے گئے اور ایک ایک وینجن کی تعریف کرتے گئے انہیں ارد کی دال دہیں بڑے بہت اچھے لگے بھوجن سماپتی کے بعد وہ بولے بیٹا گروہ متسیندر ناتھ جی بولے گروہ گورک ناتھ جی کہ بیٹا ویسے تو سارا ہی بھوجن بہت سوادشت بنا تھا پرانتو دہیں بڑے بہت زیادہ سوادشت تھے میرا من اور دہیں بڑے کھانے کو ہو رہا ہے کہ من نے کہا کہ اور دہیں بڑے کھانے اور تم اسی دوار پر پھر جا کر ایک دو دہیں بڑے اور مانگ لو اب اپنے گروہ کی آگیا کا اولنگن کرنا انوچیت سمجھ گروہ گورک ناتھ جی دوبارہ دہیں بڑے مانگنے چل پڑے اور من میں سوچتے گئے کہ اگر گرہ سوامنی نے دہیں بڑے دینے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا اس پرکار سوچتے ویچارتے وے اسی دوار پر پہنچ گئے اور اڑک نرنجن کا اوچارن کیا گرہ سوامنی کرود بڑے سور میں بولی میں نے تجھے کافی بھوجن سمگری تھی کیا اس سے تیرے ادھر کی بھوک نہیں مٹی اب گروہ گورک ناتھ جی بڑے پریم سے بولے کہ ماتا جی میرے ساتھ میں میرے گروہ دیو بھی ہے آپ سے ملے بھوجن سمگری میں نے ان کے سامنے رکھی تو انہیں اس بھوجن کیوں بڑے ہی پریم سے کھایا ابھی ان کی ایک دو دہیں بڑے کھانے کی اکچھا اور باقی ہے جس کارن مجھے دوبارہ یہاں آنا پڑا آپ ایک دو دہیں بڑا اور دینے کی گرپہ کریں گی اب جب گروہ گورک ناتھ جی کی یہ بات سنی تو گریہ سوامنی بولی مجھے تو تو ہی پیٹو نظر آ رہا تیری ہی جیو دہیں بڑے کھانے کو لپ لپا رہی ہے گروہ بیچارے کو ویرتھی بدنام کر رہا گروہ گورک ناتھ بولے کہ نہیں ماتا میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا آپ میرا وشواس کریں گریہ سوامنی بولی میں تم جیسے تھگوں سے بھلی بانتی پریچت ہوں یہ ساری لیلہ گروہ متسندر ناتھ جی نے رچا رکھی اسی کو پریخشا کہتے ہیں اب گروہ کے لیے تھگ اکھوایا گروہ گورک ناتھ جی نے اس گریہ سوامنی نے بولا کہ تم تھگ ہو اور گریہ سوامنی کے کٹھور بول سن کر گروہ گورک ناتھ جی پھر پریم سے بولے کہ ماتا جی آپ میرے گروہ کی اکچھا پورتی کر دیں تو میں آپ کی ہر پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں گا اب جو کٹھور گریہ سوامنی تھی اب تھوڑا سا نرم بھاشا میں بولی کہ تیرے پاس رکھا ہی کیا ہے جو میری منو کامنا پوری کرے گا گروہ گورک ناتھ بولے ماتا جی آپ ایک بار کہہ کر تو دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں گریہ سوامنی بولی مجھے دہیں بڑے کے بدلے تیری ایک آنکھ چاہیے بول دے گا مجھے تو گروہ گورک ناتھ جی بولے ماتا جی آنکھ کونسی بڑی چیز ہے میں تو گروہ اچھا کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں گریہ سوامنی بولی میں دہیں بڑا لے کر آتی ہوں تب تک تو آنکھ نکال کر رکھ اب اتنا کہہ کر گریہ سوامنی نے دہیں بڑا لانے کے لیے مکھ موڑا تو گروہ گورک ناتھ نے آنکھ میں انگلی ڈال پتلی کو زور سے جھٹکا مار کر آنکھ باہر نکال لی جس کے کارن گورک ناتھ جی کی آنکھ سے کھون ٹپکنے لگا اب جب گریہ سوامنی دہیں بڑا لے کر لوٹی تو گورک ناتھ جی کی یہ رنگ دیکھ کر کرتود دیکھ کر بچاری کے ہوش اڑ گئے وہ من ہی من دکھی ہو کر دہیں بڑا دیکھ کر جانے لگی تو گورک ناتھ بولے ماتا جی آنکھ تو لیتی جاؤ اب گریہ سوامنی پسچہ تاپ کے سور میں بولی بیٹا میں تیری آنکھ لے کر کیا کروں گی میں تو تیری گروہ بکتی دیکھ کر خود ہی دکھی ہو رہی ہیں مجھے ماف کرتے اتنا سن کر گروہ گورک ناتھ نے اپنی پتلی آنکھ میں دھر اوپر سے گیلا کپڑا باندھ لیا وہ چاہتے تھے کہ اس گھٹنا کا پتہ گروہ متسیندر ناتھ جی کو نہ چلے پر گروہ وہی ہوتا ہے جو سب کو جانتا ہے ایک ہاتھ آنکھ پر دھر دوسرے ہاتھ میں دہیں بڑا لے کر وہ چل پڑے گروہ متسیندر ناتھ کے سمک دہیں بڑا رکھ کر بولے گروہ دیو ایک ہی دہیں بڑا ملا ہے گروہ متسیندر ناتھ نے اپنے ششے کی آنکھ پر پٹی بندے دیکھ کر پوچھا کہ بیٹا یہ تمہاری آنکھ پر پٹی کیوں بندی ہے گروہ گورک ناتھ جی نے بات کو چھپاتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں کیول آنکھ میں درد ہے اور کچھ نہیں ہے گروہ جی گروہ متسیندر ناتھ بولے کہ میں بھی تو دیکھوں کی درد کا کیا کارن ہے گورک ناتھ جی بولے کہ گرہ سوامنی نے ایک دہیں بڑے کے بھی دے دیا جب اپنے شش سے یہ گھٹنا سنی گروہ متسیندر ناتھ نے تو بہت ناراض ہوئے اپنے گروہ کو ناراض دیکھ کر گورک ناتھ بولے کہ گروہ دیو یہ سب بھرانتی وش ہوا ہے اس میں گرہ سوامنی کا کوئی دوش نہیں ہے اس لیے آپ اسے شما کر دے گروہ متسیندر ناتھ جی بولے کہ بیٹا جب تم ہی اسے شما کر آئے ہو تو میں ہی ویرث کیوں ناراض ہوں گورک ناتھ بولے کہ یہ سب آپ نے ہی تو سکھایا ہے گروہ دیو متسیندر ناتھ بولے کہ بیٹا اب مجھے پورن وشواس ہو گیا ہے کہ مجھے گروہ بھکت چیلا ملا ہے جو میرا نام روشن کرے گا اور میری اچھا پورتی کے لیے اپنے پران دینے میں بھی نہیں ہچکچائے گا میں بھی تجھے ہر پرکار کی گپت ودیائیں سکھا کر پریپورن کر دوں گا گروہ گورک ناتھ نے اپنا سر گروہ متسیندر ناتھ جی کے چرنوں میں جھکا دیا گروہ متسیندر ناتھ جی نے گورک ناتھ جی کو چرنوں سے اٹھا کر آنکھ سے پٹی کھولی اور پتلی کو سوچ جل سے دھویا پھر بھلی پرکار پتلی کو آنکھ میں لگا کر ودی پوروک منتر کا جاب کیا جس سے آنکھ پہلے جیسی ہی ہو گئی اور درد نام ماتر کو بھی نہیں رہا متسیندر ناتھ جی کو یوگی چیلا مل گیا اور گروہ گورک ناتھ جی کو یوگی گروہ جنہوں نے اپنے ششے کو سرف ودیہ سمپن بنا دیا اب گروہ گورک ناتھ جی بھی مہان سدھوے پرمیوگی ہو گئے اسے سمجھئے گروہ بھکتی آسان نہیں سرل نہیں لیکن جو بھی اس گروہ بھکتی کی پریقشہ میں پار اترتا ہے گروہ اسے دنیا کے ہر گپت راز سے اس کا پردہ اٹھا دیتا ہے دنیا کے بھی اور اخلاق کا بھی روحانیت کے بھی ہر راز سے پردہ اٹھا دیتے ہیں جو بھی دنیا کا راز ہے رہصے ہے کچھ بھی ہے دنیا کی ہر طاقت اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں گروہ کیونکہ گروہ کو پرسند کیا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جے تو رب بنو ہے منونا تو پہلے یار کو منع یار گروہ کو کہا گیا ہے مرشد کو کہا گیا ہے تو یہ رنگ ہے تو گروہ گورکھنات جی کی اتنی تپسیہ دیکھی اور پریم دیکھا اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ تجھے مل گیا پجاری مجھے مل گیا ٹھکانہ گروہ متسندرنات جی کو اپنا پجاری مل گیا اپنا چیلہ مل گیا اور گروہ گورکھنات جی کو ٹھکانہ مل گیا گروہ ششک کا جو پریم ہے گروہ بھگتی کی جو رنگ ہے وہ دنیا سے الگ ڈھنگ ہے اور گروہ گورکھنات اور گروہ متسندرنات کی جیلہ کو پہچان پانا ہر ایک کبس کی بات بھی سادو سنت فقیر گروہ رہبروں کی صدا ہی جا جاکار جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب کے بھی درب سے اس پرماتمہ کو میرا پرنا آپ سب کا دھنیا باہد شکریہ